وجہ یہ ہے یاد رکھیں کہ جو آدمی بدعات ایجاد کرتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کے مقام پہ سمجھ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بدعات ایجاد کرتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کے مقام پہ سمجھ رہا ہے کیا معنی یہ حج کے دن کسے مقرر کی ہیں ہاں جی رمضان کا مہینہ کون مقرر کرتا ہے لیرد القدر کون مقرر کرتا ہے الفاظ کا دن کون مقرر کرتا ہے قربانی کا دن کون مقرر کرتا ہے صفادروہ کا حکم کون دیتا ہے تو یہ سب حکم اللہ دیتا ہے اب جب وہ نئی جید ایجاد کر رہا ہے میلاد ایجاد کر رہا ہے یا ازان سے پہلے صلاة و سلام ایجاد کر رہا ہے اور دن مقرر کر رہا ہے کہ دس دن محظم کے ماتم کر رہا ہے بارہ کو ہم نے میلاد بنانا ہے گیارہ کو گیاروی کر رہی ہیں تو یہ مقرر کرنے کا اختیار تو اللہ کو تھا اس کو کسے اختیار دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوطار اور خدا کے وقام پر رکھنا چاہتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی میرے مدنی پاک کی سنت اور دین کا بھی انکار کرتا ہے کہ شاید دین مکمل نہیں ہوا نہیں یہ چیتیں رہ گئی تھیں جو حضور نے ہمیں نہیں بتائیں دین مکمل ہو گیا کے نہیں بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو سچی بات کرو دین مکمل ہو گیا ہے اچھا حضور نے وضو کرنا سکھلایا حضور نے استنجا کرنا سکھلایا ہے حضور نے انگلیوں میں خلال کرنا سکھلایا ہے حضور نے اپنی بیٹیوں کو ایام حیض کے بعد پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے نفاظ سے پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے حضور نے بچوں کو دودھ بلانے کا طریقہ سکھلایا ہے حضور نے مسا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے حضور نے پانی نہ ہو تیمم کا طریقہ سکھلایا ہے ہر چیز اللہ کے نبی نے سکھلا دی صرف میلاد نہیں سکھلایا اگر یہ دین تھا تو حضور نے کیوں نہیں سکھلایا بہنہ حضور پہ الزام لگا رہے ہیں اور اگر یہ دین نہیں ہے تو دین میں نئی بدات کیسے ایجاد کرے